تو کیسے ہیں آپ سب ہری ایسے ہیں آج کی میں معلومات دینا چاہوں گا علو کے اوپر سے پہلے میں نے انگور انگور کے معلومات دی امرود کی دی لیمن کی دی جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے ساتھ ہی پاک کھڑ ہے انگور انگور کا صرف اس دوسری طرف امرود کا ہے یہ میرا اپنے ہے ماشاءاللہ سے تو آج علو کے اوپر بات کر رہا ہوں یہ میرا علو کھڑ ہے علو کی جو فصل ہے سر دیکھیں یہ بڑے رسکی فصل ہے سبزی کوئی بھی ہوتی ہے ہماری زبان میں پنجابی زبان میں ہیں کہتے ہیں کہ سبزی جوہا ہے لگ گئی تو ٹھیک ہے نیتو بھانی پہ جانتی ہے تو اس سال تو آج دن ہے جی منگل کا ٹھیک ہے جی اور دوزار بیس جنوری میں تو پوٹیٹو میں سر بیسیکلی بات کی جائے تو اس کی فرٹلائزر کی ایک بڑی اہمیت رکھتا ہے چار بوری ڈی ای پی منیمم دو سے ایک سے دو بوری پوٹاش ایس او پی یا ایم او پی یہ سر تیاری میں لگائی جاتی ہے بی جس کا تقریبا سولہ سے اٹھارہ بورییں پی ایک کر کے رہا جاتا ہے کھیلے نکال کے پلانٹر کے ساتھ بھی اور ہاتھ سے بھی منوولی بھی آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چار سے پانچ یوریا لگتی ہیں پہلے یوریا کے ساتھ سلفر لگتا ہے اور سب سے بڑا پلان ہوتا ہے اس کا سپری پلان کیونکہ اس پر فنگس کا ٹیک بہت زیادہ آتا ہے بڑی سینسٹیو فصل ہوتی ہے بلکل نرم بیل جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ بلازم سپے کر رہا ہے ٹھیک ہے تو سپری پلان اس کا اس طرح سے ہے کہ فنجی سائیڈ مارکٹ سے مل جاتے ہیں کچھ سپری میں حیلیٹس بھی کر دیتا ہوں ایکٹیو انگریڈینٹس کے برینڈ کے میں نہیں جاتا ہے بیماری کو پیل کرتا ہے اور مینکو زیب سپریے جو ہے وہ ملتا مکچر ہی ہے وہ بیماری آنے سے روکتا ہے دوسرا دوستو سائم اوکسل پلس مینکو زیب ہے اور جہاں پیالو کی بات کی جائے اور سپریے کی بات کی جائے تو پٹیٹو چیمپین کا نام نہ لیا جائے تو وہ کچھ بہتر نہیں ہے پٹیٹو چیمپین ہمارا بائر کراپ سائنس ہے بائر کراپ سائنس ہمیں تین سے چار فنجی سائٹ دیتا ہے لو کے اس کا نام انٹرکال ہے ایک سپریے دوسرا سپ سپریے اس کا ایلیٹ ہے چوتھا سپریے اس کا انٹیو ہے ٹھیک ہے جی تو چار سے پانچ سپریے منیمم اور اگر بیماری کا ٹیک زیادہ رہے تو میکسیم اس کے ساتھ سے آٹھ سپریے بھی ہو جاتے ہیں یہ بائچاند سی بھی یہاں پہ ایک ایلیٹ کا پیک پڑا ہے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں وہ بھی دکھانے کے انٹرکال کا پڑا ہے ایلیٹ کا نہیں ہوئی لیپا یہ پہلا سپریے ہوتا ہے اس کا انٹرکال اس کے اندر پوپی مکاب ہیڈرو کلورائیڈ زہر ہے دوستو الو کا ایک سپریے یہ بھی ہے پیراکروسٹا بین اور ڈائی میں تھا ماف پیوٹے کے نام سے برینڈ نیم ہے اور کمپنی کا نام ہے روڈول آف گروپ اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اپنا میٹل ایکسل منکو زیب ہے سائی موکسنل کا ذکر گیا تھا یہ سرس سائی موکسنل پلس منکو زیب کمپنی کا نام ہے الیور کیمیکل ٹھیک ہو گیا دوستو تین پیکٹ یہاں مجھے ملے ہیں جو میں آپ کو شیئر کر دیئے انٹرکال کا اور دو یہ ہے اس کے دارے سائی موکسنل پلس منکو زیب ہے ڈائی میں تھا مارف ہے وہ پیمو کاف ہیڈرو کلورائیڈ پلس میٹل ایکسل ہے پیمو کاف ہیڈرو کلورائیڈ پلس منکو زیب ہے اور بہت سارے برینڈز آپ کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ بات کی جائے تو اس کے اندر سبسیل ایک اٹیک شروع میں آتا ہے جب یہ کارچ ہوتا ہے ذکریب نومبر میں نومبر میں سبسیل ایک اٹیک بھی رہتا ہے اس کے لیے میڈیا کلوپڈ کا استعمال کیا جاتا ہے نیٹ انپیرم کا استعمال کیا جاتا ہے سبسیلہ کنٹرول کرنے کے لیے لشکری سونڈی بھی آ جاتی ہے اس کے اندر تو اس کے لیے لیفنوران کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر امریکن آ جائے تو اس کے لیے ایم ایم اکٹن کا استعمال کیا جاتا ہے فرٹلیزر بھی ہو گئے جی پیسٹر منجمنٹ بھی ہو گیا ہے فنگل ڈیزیز بھی ڈسکس ہو گئی ہیں ٹھیک ہو گئے دوستو ایک چیز رہ گئی ہے علو کاشٹ کرتے ہی جو ہم سپری کرتے ہیں فیڈز کنٹرول کرنے کے لیے وہ جی میٹری بیوزن دوستو پچاس گرام فی اکڑ اور ساتھ میں پیراکارڈ ڈالی جاتی ہے ایک پیراکارڈ کی بوٹل یہاں پر اویلبل پڑی ہے یہ پیراکارڈ ہے گرام مقسم والا ظاہر پیراکارڈ ڈالا جاتا ہے پانسے مل فی اکڑ اور مکچر بنا کے علو کاشٹ کرنے کے بعد پہل پہلے پانی کے دوسرے پانی کے بعد جب کہیں گے علو نکلنا شروع ہو جائے ویڈز دیکھنے ہی بیسکلی ساری جب نکلے ہیں تو سپری کر دی جاتی ہے پیراکارڈ ڈالا جاتا ہے جو آپ کی نیرو لیز ہیں ڈیلا مروک سوانکی ان کو کنٹرول کرنے کے لیے اور جو ڈالا جاتا ہے پینڈی پینڈی میتھلین بھی کر لیتے ہیں اور میٹری بیوزن یہ ہم نے اس پہ پینڈی کی تھی یہ پینڈی کی بوتل پڑی ہے پینڈی میتھلین بھی کر لی جاتی ہے میٹری اس باری دفعہ بہت مہنگی تھی اس لیے لی نہیں ہے پینڈی کر لیڈ پیچھا ہے پینڈی کرنی ہو تو ایک لیٹر فی اکڑ ہوگا تو یہ کی جاتا ہے نیرو لیز کے لیے تو اگا ہوا پیراکارڈ تقریبا تمام جلا دیتی ہے اور نیا گھاس اگنے سے پینڈی میتھلین یا میٹری بیوزن روک دی ہے تو اسے آپ کی فصل ویڈ سے محفوظ رہتی ہے